نوشکار میں دانش انظار اور آپ دیکھ رہے ہیں پی آر بی لیڈر آف اپوزیشن کے روپ میں ایل اوپی کے روپ میں راہل گاندی پہلی بار امریکے دورے پہ گئے ہیں یہ امریکہ دورہ کل سات دن کا ہونے والا تھا لیکن اپنے دیش بھارت میں چار راج میں چناوے اس چناو کو دیکھتے ہوئے اس دورے کو سمٹ کر محس تین دن کر دیا گیا راہل گاندی جب بھی جب لیڈر آف اپوزیشن نہیں تھے اس کے بعد بھی جب بھی راہل گاندی کسی ویدیش یاترہ کرتے تھے اس کو لے کر کس طریقے سے بھارت کی میڈیا خبرے چلاتی تھی کس طریقے سے انڈیا سرکار بی جے پی سرکار کے منتری الول جلول باتیں کرتے تھے کہ راہل گاندی جو ہے ویدیش جا کر کے بھارت کی کہینے کہیں بدنامی کر رہے ہیں لیکن اس بار ایل اوپی کے روپ پہ راہل گاندی امریکے دورے پہ ہے تین دن کا دورہ ہے اور ایل ایپی کو کیا کہا جاتا ہے جاترہ پہ تھے لیکن ایسا کیسے ہو جاتا کہ پھر کوئی ویواد نہیں ہوتا کیا کچھ ویواد ہوا کیا کینڈری منتری کہنے لگے بی جے پی کے راہل گاندی کو لے کر وہ بتائیں گے اور راہل گاندی کس طریقے سے رسز امبانی اڈانی پردھار منتری موڈی سب کو لے کر کس طریقے سے امریکے میں دہارے ہیں اور دہار اتنا زیادہ ہے کہ مرچی جو ہے دلی میں آ کر کے لگ گئی ہے کیا مرچی لگی ہے کیا بیان آ رہے ہیں سب کچھ بتائیں گے اس سے پہلے اس ایک ویڈیو میں اگر ویڈیو کے ان تک آپ بنے رہے گے تو راہل گاندی کی ائرپورٹ سے لے کر کے اب تک کیا کچھ ہوا امریکہ میں اور اس کا ریاکشن بھارت میں کیا کچھ ہوا اس ایک ویڈیو میں آپ سب کچھ جان جائیں گے اس ویڈیو میں لگاتار بنے رہے ہیں سب سے پہلے سیم پیٹروڈا جو اوورسیز کانگریس کے چیرمین ہیں انہوں نے راہل گاندی کے یاترہ کو لے کر کے جو پورا پروگرام کے سیجول جو ہے وہ سامنے لائیں وہ کیا کیا پروگرام راہل گاندی کریں گے وہ دیکھ لیجئے آٹھ سے دس سپتمبر آٹھ سے دس سپتمبر یہ یاترہ راہل گاندی کی امریکی میں ہے اور جورجیا ٹاؤن یونیورسٹی وہاں راہل گاندی جائیں گے سٹڈینٹ سے ملیں گے وہاں جو ہے باتشیت کریں گے اور یونیورسٹی آف ٹیکسوس رات میں جو ہے وہاں گئے راہل گاندی وہاں سٹڈینٹ سے وارتہ کیے پھر اس کے بعد واشنگٹن ڈی سی اور ڈالاس دو شہر میں جو ہے راہل گاندی کی میٹنگ ہونے والی ہے اور ان تمام میٹنگ میں جو اب تصویریں نکل کے آ رہی ہے چاہے وہ یونیورسٹی میں بیٹھا کر رہے اور کہیں بھی کچھ کر رہے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں ائرپورٹ کی ویڈیوز آپ نے دیکھا کانگریس نے اس کو بھی ٹوٹ کیا تو وہ ویڈیو بھی آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ رہو گاندی کو ویلکم کے لیے جو ہے تھالی لے کر کے دیا لے کر کے تلک لگا کر کے رہو گاندی کا امریکہ میں سواغت ہوا اور انڈیا انڈیا کا نعرہ گوڈ اٹھا انڈیا کے لیڈر اوپریشن رہو گاندی امریکہ پہنچے تھے آر انڈیا انڈیا کا نعرہ جو ہے وہاں گوجھنے لگا اور اس کے بعد نیشنل پریس قلب میں رہو گاندی پی سی کریں گے ڈرہول گانڈی آپ کو پتہ ہے انگلیش اچھا بولتے ہیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے رہول گانڈی کو انا کسی ٹیلی پرومٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو رہول گانڈی جو ہے وہاں جب بھی جاتے ہیں تو کھل کر سب سے باتشت کرتے ہیں اور جو ہے پریس کلپ میں بھی جا کر کے جو ہے وہ پی سی کرنے کا کام رہول گانڈی کریں گے اور اس کے بعد جو ٹھنگ ٹینگ سے میٹنگ کریں گے ڈرہول گانڈی نے کون کون سا جو بیان جو دیا ہے چھے بیان ہے çھے بیان میں بیان ایسے جس کو لے کر 175 بج پی جسے مدھا بنا رہا ہے ایک بیان چین کو لے کر کے ایک بیان BJP اور rss کو لے کر کے جو راہل گان weeds نے وہاں پہ دیا باری باری آتے اور headlines کیا کچھ میڈیا چلا رہا ہے گودھی میڈیا اور گودھی میڈیا کو لے کر راہل گاندھی نے امریکہ میں کیا کہا وہ بھی بتائیں گے ایک بار آپ headlines میں نظر ڈالیے کہ headlines جو ہے راهل گاندھی کے امریکہ پہنچتے کیا کچھ headlines چلنے لگا دیکھ لیکن بار بھاشپہ بولی پیٹرولہا پہلے راہل کو بولنا سکھا ہے ویدیش جا بھارت کی کھلی نہیں اُرائی جاتی پی ایم کا خواف دیکھتے ہیں تو ہومورک سکھے یہ جو ہے کینڈریو منتری ہیں روی سنکر پرساد وہ کہہ رہے ہیں راہول گانڈی کو کہ راہول گانڈی جو ہے پہلے بولنا سکھے وہ راہول گانڈی جو آکسورڈ اور ہواڈ یونیورسٹی سے پڑھائی کیے بی اے کیے ایمفیل کیے مطلب دنیا کے اتنی بڑے یونیورسٹی سے راہول گانڈی نے پڑھائی کی اس راہول گانڈی کو موڈی کیونیٹ کے منتری جو ہے کہہ رہے ہیں کہ راہول گانڈی بولنا سکھے اور ان کے نیتہ دیکھے پردار منتری موڈی جن کے ڈگری کا پتہ نہیں ہے ان کی ڈگری کو لے کر ایک سرچہ چرچہ ہوتی ہے اور وہ راہول گانڈی کو کہہ رہے ہیں کہ راہول گانڈی جو ہے پڑھے تو یہ دیکھیں کس طریقے کا بیان جو وہ نکل کہہ رہا ہے دوسرا ہیڈ لائنز دیکھیں بھارت جو رو یاترہ کے ذریعے بدلہ دیس سے سموات کا طریقہ یونیورسٹی آف ٹیکسس میں بولے راہول گانڈی راہول گانڈی امریک کے دورے پر بولے دوہزار چوبیس کے چناوی نتیجے کے بعد بی جے پی کا ڈر ختم ہوا تو یہ تمام چیزیں جو ہے اور دیکھیں آگے دیکھیں چین کی تاریف اور بھارت کے او دے رہے گالی چلے دیس دوروں کا مقدمہ راہول گانڈی پر بھر کے گریرا سنگھ دیکھیں بیان دیکھیں پھر تیسرا دیکھیں راہول گانڈی بھارت کو بدنام کرنے کے لیے ویدیش جاتے ہیں کانگریس نیتا پر بھر کے کندری منتری چوتھا دیکھیں راہول گانڈی کے سنگھ والے بیان پر بھر کے گریرا سنگھ کہا اپنی دادی سے رس کے بارے میں پوچھے چوتھ پچھما دیکھیں دیز دروہی رس کو نہیں سمجھ سکتے یو ایس میں راہول گانڈی کے بیان پر بھر کے کندری منتری گریرا سنگھ تو یہ لگاتار چیزیں چل رہی ہیں اپنے گریرا سنگھ نے کیا کچھ کہا ہے ان کا ایک بیان دیکھ لیجئے ان کے میں جو اینائی نے کوٹ کیا دیکھیں کیا لکھا ہے بھارت کی تاریف کرنے کے وجہ راہول گانڈی بھارت کے باہر جا کر بھارت کو ہی گالی دے رہے چین کی تاریف کر رہے ہیں لگتا ہے کہ چین کے پیسے پر ہی پل رہے تب ہی باہر جا کر چین کا پرچار کر رہے ہیں ایسے لوگوں پر دیش دوروں کا مقدمہ چلا رہے جانا چاہیے جو بھارت کے باہر جا کر بھارت کی نیندہ کرتے اور دوشمند دیش کی تاریف کرتے اب ایسا کون سا بیان تھا جو میڑچی جو ہے وہ تگری لگ گئی ہے وہ دیکھ بیان بیان سے پہلے ایک اور ہی ڈائنز دیکھ لی جا آپ راہول گانڈی بھارت کو بدنام کرنے کے لیے ویدیس جاتے ہیں کانگریز نظام بھرے کندری منتی گریرا سنگھ تو یہ تمام چیزیں تھی اب دیں آپ کو foi اتے ہیں کہ راہول گانڈی نے باری باری وہ بات بتاتے ہیں آپ کو ٹİ양 بیان سے بیان کوู่ بیانتر یا جس سے بی جے پی کو مرچی لگی ہوئی ہے جس سے بی جے پی جو ہے راہول گانڈی کو کیا رہی ہے کاجا کر بدنام کرتے ہیں وہ کو attachedu بیان ہن کے چرچا کرتے ہیں اس سے پہلے آر اس اس کو لے کر راہل گانڈی نے کیا کے وہ دیکھئے اور گریرا سنگھ نے پلٹ کر وہ کو دیکھئے آر ایساس مانتا ہے کہ بھارتت ایک ویچار ہے جبکہ ہم مانتے ہیں کہ بھارت کئی ویچاروں سے بنا ہے یہ راہول گانڈی کا کہنا ہے اب دیکھئے گرا سکھ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ راہول گانڈی اس جن میں رسل کو نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ یہ سنگٹن بھارتی سنسکار اور سنسکرتی سے پیدا ہوا تو دونوں کا بی بی سی نے دونوں کو کوٹ کیا اب آتے باقی کے بیان پر راہول گانڈی نے کیا کیا کہا سب کچھ اس ویڈیو میں آپ جان جائیں گے بنے رہی ہے دیکھیں جہاں کئی دیش بیروزگاری سے جھوچ رہے ہیں وہی چین اور ویتنام جیسے دیش ایسی کٹھنائیوں کا سامنا نہیں کر رہے آج چین ویسک اتبادن میں ہوئی ہے مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں راہول گانڈی کی چین جو ہے چین کا اتبادن جو ہے وہ بڑھا ہے بھارت میں بھی دیکھیں میڈین چائنہ کئی پروڈکٹ چلتے رہتے ہیں بہت زیادہ ہمارے دیش میں کوشل کی کوئی کمی نہیں ہے اگر ہمارے دیش اتبادن کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دے تو وہ چین کو سے پرتیوگیتہ کر سکتا ہے تو راہول گانڈی نے چین کو لے کر جو ہے تو اس کو اس کو مددہ بنا جا رہا ہے کہ راہول گانڈی نے چین کی تاریف کر دی لیکن راہول گانڈی نے کس کس اینگل میں باتیں کہیں کہ ہمارے دیش میں پرتیبہ کی کمی نہیں ہے اور اس پرتیبہ کا استعمال کہہ جائے تو ہم چین کو ٹکر دے سکتے ہیں چین جو ہے اس معاملے میں جس معاملے میں آگے ہے تو یہ راہول گانڈی نے وہ کہا اس کو لے کر ویباد مچا جا رہا ہے اب آپ اتائے کریں گے کہ اس کو لے کر اتنا ویباد مچنا چاہیے نہیں مچنا چاہیے اب آگے دیکھیں بھارت امریکہ اور پسیمی دیشوں میں بیروزگاری کے سمسیاں جبکہ چین میں ہے یا سمس یا سمسیاں نہیں ہے کیونکہ راہول گانڈی نے صرف چین کی تاریف نہیں کی اس نے یہ کہا کہ چین میں روزگار کے سمسیاں نہیں ہے کیوں نہیں ہے وہ بھی انہوں نے کہا اور کہا کہ بھارت اور امریکہ اور پسیم پسیم دیشوں میں یہ سمسیاں ہے روزگار کی مطلب وہ پورے کی بات کر رہے ہیں امریکہ کی بات کر رہے ہیں سب کی بات کر رہے کہllow بھارت جو ریاترہ سے راجنیتی میں پریم پیدا ہوا یہmee بات ہے کیوں کئی زیادہ تردیشو میں رجنیتی میں نے نہیں ہے لیکن بھارت یادرہ میں آپ کو رجنیتی میں پریم دیکھے گا زیادہ تردیش ممید میں لیکن زیادہ تردیشو میں راجنیتی میں prendre نہیں ہے یہ راحل گاندی بھارت میں سب کچھ ملو چائنا ہے چین میں روجگار کی دکتیں نہیں ہیں تو راحل گاندی کہ یہ اس بیان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیچین کی تاریف کر رہے ہیں لیکن راحول گانڈی کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ جو ہے کوٹ نہیں کیا جا رہا ہے راہول گانڈی نے کہا تھا ہمارے دیش میں کوسل کی کوئی کمی نہیں ہے اگر ہمارا دیش اتپادن کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دے تو وہ چین سے پرتیوگیتہ کر سکتا ہے تو یہ راحول گانڈی نے کہا ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہی ہے اگر ہم پر جو ہے کام کرے تو ہم ان کو پیچھے کر سکتے پرتیو گیتا کی کوئی کبھی نہیں ہے یہ راحل گاندی نے کہا رہا تھا بھارت میں ایک دو لوگوں کو سارے کونٹریکٹ دیے جاتے ہیں اسی کارن سے بھارت میں مینوفیکچرنگ کی حالات ٹھیک نہیں ہے تو یہ مرچی لگنے والی بات تھی یہ کہیں نہ کہیں پوجی پتی جو امبانی اڈانی کی بارہ بار ذکر ہوتی ہے اس کو ٹارگٹ تھا کہ بھارت کے ایک دو لوگوں کو سارے کونٹریکٹ دیے جاتے ہیں جس سے جو ہے اتپادن نہیں ہو تو مینوفیکچرنگ نہیں ہوتا ہے جسے بروزگاری کی سمسیہ رہتی ہے تو یہ تمام جو مکھ ماملے تھے اہم ماملے تھے اس کو راحل گاندی نے وہاں اٹھایا اور اس کو لے کر کے ویواد مچا ہوا لیڈر اوپوزیشن کے روپ میں راحل گاندی اس وقت ویدیش بہ تو تمام بیان کا ذکر ہم نے آپ کو کر دیا اس بیان میں کیا ویوادت تھا کیا کچھ تھا وہ آپ تیہ کر لیں لیکن رجیس طریقے سے راحل گاندی کو بتایا جا رہا ہے راحل گاندی پہ کاروائی کرنے کی بات کہی جاری ہے اس پہ آپ کی کیا پرتکیڑیا کمنٹ باکس میں ضرور بتائے راحل گاندی جو ہے کل تک جو ہے وہ امریکہ میں رہیں گے اور اس کے بعد بھارت لوٹیں گے اور یہاں پہ جو چارل آج میں چناؤں ہے اس میں حصہ لیں گے تو اس یاترہ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ لیڈر آپریشن کے روپ میں راحل گاندی کی آترہ کو سرہایا جا رہا ہے بھی اکٹھی ہو رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ راحل گاندی کو سننے پہنچ رہے ہیں اور وہاں پہ چناؤں ہے امریکہ میں اس کو لے کر کے بھی ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی ہے فیلال جو راحل گاندی کو لے کر کے دیش دروہی جیسا سبت چوہ کی رات سنگھ جیسے نیتا استعمال کریں اس کو لے کر آپ کی کیا پرتکیڑیا کمنٹ باکس میں روپتا ہے بہت بہت دنے بات